کیا آپ ادشایی دنہ آپ کو مخل کرنے جارے گی ہے کیا ابھی مختلفات بات آگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو دوستا بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو شفے خون موارا گیا وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس طرح دلیل و قوار کیا گیا پڑھائے گئے پڑھائے گئے اور پڑھائے گئے اور ٹوکن سیکھ پڑھائے گئے ہر ہی اندلہ سے قواریان جاوار کی طرف سے ہمیں گئے ان دو تی مہینوں میں کیسی ایسی دنیا میں فرق آگے ہیں جو انہیں یہ کر دکھایا اس کو ہم نے گھردال کی گاڑیاں کھڑی کی ہیں اپنے کاروبار بند کی ہے صرف یہ اویرنس دینے کے لیے کہ ہم لوگ پریشانی میں ہیں یہ اپنی بات یہاں تک پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عام عوام کو ہم نے یہاں پریشان دیکھا لوگ مسافر پریشان پھر رہے ہیں تو ان کی پریشانی کو دور رکھنے کے لیے اپنی عوام کو ٹھیک رکھنے کے لیے سہولتے دینے کے لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اوپر سے محرم ہے تو ہم نے آپس میں دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ محرم دس محرم کے بعد اسلام آباد کی کال دیں گے پورے پاکستان سے پرسپورٹرز کٹھے ہوں گے اور ہمارے ورکرز کٹھے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ہم دھرنا دیں گے اگر دھرنے سے کام نہ چلا تو اس کے بعد ہم لڑیں گے اپنا لاتھیاں لے کر آئیں گے لاتھی چارج کریں گے اور ان لوگوں کے ایوانوں سے باہر نکالیں گے اور ہم دیکھیں گے کیسے گورمنٹیں رہتی ہیں ہمیں اگر ہم لڑ سکتے ہیں تو ہم گورمنٹ سے بھی لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے سن لو گیوانوں میں بیٹھے اقتدار میں بیٹھے بندرو مجھے ایک سالہ حضرت پر ایک سنا پر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی بات پہنچائیں اپنا اتجاج پہنچائیں اور وہ لوگ ہمیں آگے پوچھیں لیکن ان لوگوں نے ہمیں آکے نہیں پوچھا جب انہیں اس کا درد ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں وہاں بیٹھ کے اتجاج کریں اگر اتجاج سے کال بات نہ بنی تو اگلے دن بھیراؤ جلاو ہوگا جس کو پوری دنیا دیکھے گی تو میاں سہبان کو یہ شوق ہے کہ ایسا ہی ہو اور چودہ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں وہ اس زوم میں کہ وہ بہت طاقتور ہیں ہم ان کی طاقتیں دیکھ لیں گے گلی گلی سے ہمارے شیر نکلیں گے اور ان کو جلا ماریں گے ایک تاثر جاتا ہے پہلے بھی اتجاج آپ لوگ کے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں یہ تو ہر اپنے پارٹی ہوتے ہیں ان سے گر کی طرح جاتے ہیں دیکھتا ہے جو پر یہ سلی جاتے ہیں کیا پر یہ سلی جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم چفاکش لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ چفاکش انسان ہوتے ہیں وہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں اپنا کام